اُن کی دل جگ مکانی لگا لیکن بار نور الہدا گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفر لیالا سیدنا ومولانا محمد ادد ما فیلم اللہ اسفلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمد سرکار سے پھیلی ہے روشنی چاروں طرف ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف ناظرین اے آر وائے کیو ٹی وی ہر سال کی طرح امثال بھی محمد مصطفیٰ سفل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پربہار موقع پر پروگرامز کی ایک سیریز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جس کا سرنامہ ہے ذکر رسول سفل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میز بانے کا شرف اس ذرہ ناچیز سیدہ ندہ نسیم قازمی کو حاصل ہو رہا ہے جناب آج کا جو زیلی انوان ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ محبوب رب العزت ہیں امام الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں شہن شاہ دو جہاں ہیں محمد شہن شاہ دنیا او دین ہیں کوئی تاجور ان کے جیسا نہیں ہے فلک ان کا مسکن انہی کی زمین ہے یہ دنیا محمد کے صدقے بنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا احوال یعنی یہ دنیا جب بات کرتے ہیں اہل مکہ کی کہ وہ جب قہد سالی کا شکار تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو پھر بارشیں شروع ہو گئیں اللہ تبارک و تعالی نے اہلیان مکہ کو نوازا اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونک افروز ہوئے جلوہ افروز ہوئے تو پھر زمین سرسبز و شاداب ہو گئی اور دیکھنے والوں کی نگاہوں نے وہ وہ مجزاد دیکھے کہ آج جب میری پیاری سکولر اپنی زبان مبارک سے وہ ہمیں سنائیں گی سمجھائیں گی تو دیکھئے گا کہ آپ سب دنبخد رہ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہوگا اس نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی ایک درمیان ان کے تخلیق ہو رہی تھی یا ہوتی اس وقت بھی میں نبی تھا فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں تو جناب آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا احوال ہم سنیں گے اور کس سے سنیں گے؟ ایک ایسی محترم اسکولر کہ جو ایمان افروض اور ان کے حوالے سے میں کہتی ہوں کہ فکر رنگیز گفتگو فرماتی ہیں اور جب بولنا شروع کرتی ہیں تو ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مدہ حضور کی ایسی فین بول رہی ہیں کہ سرکار کا پھر فیضان دی آپ کو حاصل ہو رہا ہے تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کی بہت پسندیدہ محترمہ امتیاز جعوید خاکبی صاحبہ انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم آپ پہلیت سے ہیں الحمدلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ ماہ آپ کو بہت بہت مبارک آپ کو بھی اور دیکھنے سننے والوں کو سب کو مبارک ہماری جو دوسری مہمان ہیں ماشاء اللہ سنہ خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس مبارک اور پربہار موقع پہ میں سمجھتی ہوں کہ حضور کی اشان میں ہدایہ پیش کیے جائیں اور درود و سلام کے گلدستے نچھاور کیے جائیں اور پھر جب اتنی پیارے اور منفرد آواز ہوں کہ جب ان کی آواز میں آئی ڈی سنے جائیں جب ان کی آواز میں کوئی ناتیا کلام کوئی حمدیا کلام سنا جائے تو پھر یقین آ جائے بلکہ کوئی بھی بتا دے کہ یہ نہیں کی آواز ہے وہ کیوں کیوں کہ منفرد اندازے ناتخوانی اور جدہ گانا اندازے آپ کا بیان ہے تکلم ہے تو ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ سب کی بہت پسندیدہ سنہ خوان محترمہ سہار آزم میری دوسری مہمان ہے مہمان سنہ خوان السلام علیکم آپ قیریت سے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ہی کی خوبصورت آواز سے آغاز کیا جائے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ سکھا دیا تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہمیں امتی جو بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے یہ عزتی رفعتی تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے یہ عزتی رفعتی تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے میں تو سنگ راہی نیاز تھا تو نے ایک نگینہ بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے میں جو تڑپا تیبا کی آسمی تھی تمنہ قلب اداس میں میں جو تڑپا تیبا کی آسمی تھی تمنہ قلب اداس میں دیکھوں دیار حبیب میں دیکھوں دیار حبیب میں تو نے مجھ کو تیبا دکھا دیا دیکھوں دیار حبیب میں تو نے مجھ کو تیبا دکھا دیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب آپ کا انداز ہے اور سننے والے واقعے بغیر نہیں رہ سکتے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ہماری پیاری آپا جان آپ سے آغاز کریں گے مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے حالات کتنا خوبصورت تذکرہ ہے آپا کتنی بڑی سعادت ہے جو ہمیں آج مل رہی ہے دنیا کے اس وقت کیا حالات تھے اور بالخصوص آپ سرزمین حرم کے کیا حالات دیکھتی ہیں شکریہ ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ حضور آئے تو دل چک مگائے بے شکر اور وہ بھی تو کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتِ عالم نورِ مجسم جن کی آمد کی خوشخبریاں انبیاء دیتے آئے رسول دیتے آئے مقدس کتب میں ذکر آتا رہا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہ دی تھا بے شکر کی حالات کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا سورہ روم میں کہ خوشکی اور تری میں فتنہ و فساد بپا ہو چکا تھا اور وقت کی ضرورت تھی ہم دنیا پر نگاہ ڈالے تو سرزمینِ عرب کے علاوہ جو دنیا کی جغرافیائی تقسیم تھی اس میں بڑی سلطنتِ روم اور ایران کی تھی اس کے علاوہ چین، ہندوستان یونان اور مصر پر چونکہ روم کی حکمرانی تھی لیکن ان کی ایک اپنی تحذیبیں تھی تو جغرافیائی تقسیم میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ خطے جو تھے وہ معروف تھے اس کے علاوہ مذہبی حالت پر نگاہ ڈالیں اس وقت دنیا کی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ حرب العزت کو وعدہ اللہ شریک ماننے والے بہت کم رہ گئے تھے جو ملتِ ابراہیمی پر تھے عیسائیت اور یعودیت میں بہت زیادہ ترامیم ہو چکی تھی اور مظاہرِ فطرت کو ہر جگہ پوجا جا رہا تھا ان کو خدا سمجھا جا رہا تھا سورج چاند ستاروں کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ پتھروں کو درختوں کو خدا سمجھا جاتا زمین کو دریا کو جو چیز انہیں فطرت کے قریب آگ کی پوجا کی جا رہی تھی تو اس کو خدا سمجھ رہے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کو مختلف خطوں میں تقسیم کیا گیا تھا جن میں حجاز اور یمن کے علاقے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور تھے اور یہ چونکہ سرزمین وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اسے نافع زمین بھی کہتے ہیں کہ زمین کا یہ وستی حصہ کہلاتا ہے تو یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ بیت اللہ اب ان کے پاس ہیں مگر اس کے باوجود بیت اللہ میں اور بیت اللہ کے عدد تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے ان بتوں پہ چڑھاوے چڑھائے جا رہی ہے قتل و غارتگری اور لوٹ مار ہر طرف مچی ہوئی ہے چونکہ زراعت اور تجارت زیادہ پیشہ جو تھا معروف ان کا سمجھا جاتا تھا مگر اس کے باوجود غربت چونکہ تھی اس لیے ڈاکہ زنی اور قتل و غارتگری کو عام سمجھتے تھے اور تو اور بچوں کو غلام بنا کے فروغت کرنا ان کا ایک معمول تھا پھر اگر وہ التعافس انحالی نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جگڑا تو وہ لڑائی اور وہ جگڑا اس حد تک بڑھ جاتا کہ کئی کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کے قتل کر دیے جاتے ہیں مردوں کو اور عورتوں اور بچوں کو قبائل کے غلام بنا کے تو انہیں فروغت کر دیے جاتے ہیں پھر اسی طرح دیکھیں تو معاشی نظام کوئی ایسا مضبوط نظام نہیں تھا عربوں میں قبائلی نظام تھا مرکزی کوئی سیاسی نظام نہیں تھا قبیلے کا جو سردار ہوتا وہی قبیلے کا فیصلہ کیا کرتا تھا تو اس طرح کی اخلاقی گراوٹ کے ساتھ ساتھ عربوں میں کچھ خوبیاں بھی تھی میں یہاں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی سخاوت اور مہمان نوازی ان کا شیوہ تھا اور اس کو اچھی علامت سمجھا جاتا تھا ایک کردار اور وقار کی ایک اپنی اہمیت تھی جو ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ابا و اجداد کی خوبیوں میں پایا جاتا تھا لے لیتا تو اس کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیتے پھر چونکہ جنگجو لوگ تھے یہ گو کہ کوئی مقصد زندگی چونکہ سامنے نہیں تھا تو اپنے قبیلوں کے لیے لڑتے تھے لڑتے تھے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے ایک سرفروشی تھی ان کے اندر تو اس لیے ان کے اندر بیسیکلی شجاعت پائی جاتی تھی پھر ایک اور جو پڑھنے لکھنے کو آر سمجھنے والی یہ قوم تھی مگر ان کا حافظہ اور ان کی میموری بہت اچھی تھی اور ان کے ہاں نصب کی بڑی اہمیت تھی آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام پر جب اترازات ان کفار مکہ نے کیے تو وہ نصب پر نہیں اتراز کر سکے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کس نصب سے ہیں اور ان پاکیزہ ابو اجداد سے آپ کا تعلق ہے یہاں تک آتا ہے کہ انہیں اپنے گھوڑوں کے بھی نصب یاد ہوتے تھے کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک حافظہ اور میموری چونکہ بہت اچھی ہوتی تھی اس وجہ سے انہیں اپنے ابو اجداد کی نسل در نسل سارا علم ہوتا تھا اور علم انصاب یہ شمار ہوتا تھا کہ نصب کے سارے علم کو اپنی یاداشت میں رکھنا پھر اور چونکہ اللہ کو وعدہ اللہ شریک نہیں مان رہے تو اس وجہ سے بھی ان میں بہت زیادہ خرابیاں آ چکی تھی بتوں کی پوجہ کے ساتھ ساتھ جو ساری اخلاقی اور سماجی برائیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے پیدائش کے وقت پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ندہ ایک بڑی ایمان افروز جو چیز ملتی ہے وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں جو دی جاتی رہی ہیں اور میں نے جتنا پڑھا حضرت دانیال بخت نصر کو جا کے اس کا خواب سنا کر بشارت دے رہے ہیں کہ اس نبی نے آنا ہے اس اللہ کے محبوب کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور دیکھیں سکندریہ کا جو حکمران ہے وہ بلا بلا کے پادریوں سے پوچھ رہا ہے اور خاص مجالس میں خاص نشستوں میں خاص راز کی باتیں بتائی جاتی تھیں وہ والی سرزمین ہے وہاں اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے ستارہ احمد کے طلوع ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے وہ قیامت آنے والی ہے لوگوں کے لیے قیامت کا ذکر حساب کتاب کا ذکر یہ ایسی راز کی باتیں تھیں کیا ایسا بھی ہوگا مطلب سکتے تاری ہو جاتے تھے یہ خوشکبریوں کا تسلسل تھا پھر اس زمانے کو آم الفیل کا سال بھی کہتے ہیں آم الفیل کا کیوں کیونکہ سورہ فیل بھی اسی بارے میں نازل ہوئی کہ ابراہ نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب تھا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمد المطلب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ میں تو اپنے اونٹوں کا پتہ کروں گا خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اپنا حساب لے گا اور پھر ابابیلوں کے جھنڈ کے جھنڈ آئے اور ہاتھیوں کو کیا انہوں نے حالت کر دی کاسف محکول جیسے بھس اور چارہ ہوتا ہے کہ وہ کنکریاں گرتی تھی اور ان کے گوشت گر جاتے تھے اپنے حیران ہیں کہ کیا ابابیل کا سائز اور کیا اتنے بڑے ہاتھی جو اتنا اس کا جو ابراہ کا اپنا ہاتھی تھا وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جسیم آتی تھا کہ دیکھ کے اس کو دہشت تاری ہوتی تھی اور کہاں ان کنکریوں کا گرنا اور ہر پرندہ تین تین کنکریاں لے کر آیا کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی حفاظت بھی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے لیے اس سرزمین کی بھی حفاظت کا اعتمام تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے بھی اس میں تو یہ چھٹی صدی عیسویں تھی اس کو جو مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بعض نے پانچ سو ستر عیسویں اور بعض نے پانچ سو اکتر عیسویں کا ذکر کیا ہے اسی طرح سے بارہ ربیو لول آٹھ اور نو ربیو لول کی بھی روایات موجود ہیں پھر اگر نو ربیو لول کو مانا جائے تو پھر بائیس اپریل کا دن تھا چونکہ اس پر اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر پانچ سو اکتر عیسویں کو لیں تو پھر جو عیسویں مہینوں میں سے بیس اگست کا دن آتا ہے صبح و صادق کا وقت اور بڑی خوبصورت ان نے بات کی کہ رات کہتی تھی کہ مولا یہ سعادت میرے عیسے میں آئے صبح نے التجاہ کی کہ مجھے یہ سعادت دی جائے تو اللہ رب العزت نے صبح و صادق کا وقت چیز کیا اپنے محبوب کی آمد کے لیے تو ان دنوں صبح و صادق کا وقت جو تھا وہ چار بچ کر بیس منٹ تھا آج اور اس برس ساری ماں انہیں بیٹوں کو جنم دیا ہے سب کو عزاز دیا جا رہا ہے کیا پیاری پیاری باتیں ہیں موجزات کا میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سارے خاکہ کھیچیں اور پھر میں بہن کے طرف جاؤں نیدہ جب موجزات کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں موجزات ہم اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہیں آتا نبی کریم علیہ السلام کی جب آمد کا وقت قریب آتا ہے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ اللہ رب العظم نے سرزمین عرب کو نوازنہ شروع کیا عطاؤں کا سلسلہ وہ تو عزل سے چلا آ رہا تھا اور عطائیں ایسی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں بلکل بے شک بے شک مذہب وہ ہر جگہ سبزہ بتا رہا ہے کہ کارپیکٹ بچھا دیے گئے ہیں اور پھر اس رات کا عالم یہ کہ اجرام فل کی نیچے اتر آئے ہیں ستارے گویا کمکمے بن کر زمین پر نور کی بارشیں کر رہے ہیں ساکرانے عرش نے عرش کو چھوڑ دیا ہے یعنی اللہ نے بیشتی بلکل بلکل ایک جشن کا جشن عید ملاد و نبی کا ادامان کیا جا رہا ہے حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں جو حضرت عامنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا نور کی برسات ہو رہی ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی اور ستارے یوں لگتا تھا کہ زمین پر آ جائیں گے پھر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں واقعات ایسے ہوئے وہ ایک ہزار برس سے جلنے والی آگ جو آتش کا دیفارس میں جل رہی تھی وہ بجھ گئی لوگ حیران تھے کہ ہزاروں برس سے جلنے والی آگ کیسے بجھ گئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کا محل تھا جو اتنا مضبوط تھا اسے زلزلے نے آ لیا اور چودہ کنگورے اس کے جو سوچے نہیں جا سکتے وہ زمین بوس ہو گئے کہ اس بادشاہ نے کہانوں کو بلا لیا کہ یہ کیا زلزلہ بپا ہو گیا دنیا میں کیا ایسا ہو گیا اور اسے کہانوں نے بتایا کہ اب تمہاری بادشاہت ختم ہونے کو آ گئی ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا احوال موجزات کا احوال یہ تو وہ سلسلہ ہے جو میں نہیں سمجھتی کہ یہ اگر ہم کہنا شروع کریں تو کہیں پہ یہ کہیں رکے گا جا کے میری جانب سے فی امان اللہ پروگرام کا اختتام کروں گی محترمہ السہارعظم کی خوبصورت آغاز پہ مسجد نبوی تو ہی بتا مسجد نبوی تو ہی بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا سہن میں آقا بیٹے ہوں گے سہن میں آقا بیٹے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا سہن میں آقا بیٹے ہوں گے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارش نشی ہے تو سہن میں آقا بیٹے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا مسجد نبوی تو ہی بتا اور ان جلبوں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوگی جن میں ان جلبوں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوگی جن میں یاد کا حصہ ہوں گے جن میں حسن حسین کا بچپن نانا کی گودی میں کھیلا ہوگا سہن میں آقا بیٹے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا مسجد نبوی تو ہی بتا اور بز میں نبوت میں صدیق بھی فاروق عثمان علی بھی بز میں نبوت میں صدیق بھی فاروق عثمان علی بھی چاروں یار ستارے ہوں گے چاروں یار ستارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا ہوگا سہن میں آقا بیٹے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا مسجد نبوی تو ہی بتا سہمان وکے سا پیدا